آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ گلوب سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل لڈیفکیشنز بھی کلک کیجئے حضرت خواجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ علی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر ہندوستان تشریف لائے اور ازمیر شریف میں قیام فرما ہو گئی اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا پیت فراج جوہن جب اس کو ایمانم ہوا کہ ازمیر میں ایک مسلمان دربیش تشریف لائے پہ بعد اس کو ناگوارہ گزری اور وہ ترہ ترہ سے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی تاکہ آپ رحمت اللہ علیہ ازمیر چھوڑ کر واپس چلے جائے مگر ہر وار وہ ناکامیاب رہتا تھا ایک مرتبہ حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے موردوں کے ساتھ آنا ساگر کنارے بیٹھے ہوئے تھے اے دیکھ کر سپاہی اے خبر رازہ فتفرہ چوہن کے پاس پوچھایا کہ کچھ مسلمان تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تالاب سے پانی نکل کر فیتے ہیں اے سن کر راجہ حکم دیا کہ مسلمانوں کے اوپر پانی بند کر دو تاکہ وہ لوگ مضبور ہو کر خود بخود ازمیر شریف چھوڑ کر چلے جائے راجہ کے حکم پر آنا ساگر کی چاروں طرف پہرہ لگا دی گئی تاکہ کوئی مسلمانوں کو پانی نہ ملی ایک دن حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ خادم سے فرمایا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ تو خادم نے عرض کیا کہ سرکار پانی نہیں ہے چونکہ راجہ مسلمانوں کے لیے پانی بند کروا دیا ہے تو سرکاری خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا لوٹا لے جاؤ اور آنا ساگر میں جا کر لوٹے کو سامنے کر دینا اور کہیں دینا اے آنا ساگر تجھے گریب نواز نے بلایا ہے چنانچہ اے خادم لوٹا لے کر آنا ساگر کی طرف روانہ ہو گئی اور وہاں پوچھ کر آنا ساگر کو حکم دیا اے آنا ساگر تجھے گریب نواز نے بلایا ہے خادم کا ایک کہنا تھا کہ فوراں آنا ساگر میں ایک توفان آ گئی اور جتنے بھی صفاحی تھے سب کے سب بےہوش ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا آنا ساگر کا پانی اس لوٹے میں سما گئی معرقین ارشاد فرماتے ہیں نہ صرف آنا ساگر کی پانی بلکہ ازمیر شریف کے دھرتی کے اوپر جتنے گھروں کے اندر پانی تھا وہ سارا پانی کسے میں سمٹ گیا کچھ دیر بعد سباہی بےہوشی سے جاگ گئی اے دیکھ کر سباہی اے خبر راجہ فتفراج چوہن کے پاس پہنچایا ادھر پانی نہ ملنے پر ازمیر شریف کے تمام لوگ پریشان ہو گئی اور پانی واپس لانے کے لیے ہاتھ پیر مرنے لگے لیکن کوئی تدویر کام نہ آئی تھا کھر کر بلاکھر وہ لوگ آپ رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کرتے ہوئے پانی واپس مانگنے لگے چنانچہ آپ رحمت اللہ علی نے ان لوگوں کی فریاد سن کر خادم کو بلائیا اور حکم دیا کہ جاؤ اور پانی واپس طالب میں ڈال دو خادم نے حکم کی تعمل کرتے ہوئے آنا ساگر طالب میں پانی واپس ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے طالب پھر سے فر گیا سبحان اللہ